اسلام علیکم آج آپ موجود ہیں کرک کے اندر کے اندر موجود ہے اسلام آباد سے تقریباً دو سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کرک تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کرک کا گاؤں بلکل خوش پاڑ ہیں جی اس کی سائٹوں پر تو یہاں سے سوئی گیس بہت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا فیلال تو ادھر ایک سائٹ پر آئے ہیں یہ یوپون کی سائٹ ہے اس پر کام کرنا ہے آج یہ والی سائٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی سائٹ ہے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کی انچائی تقریباً 77 میٹر ہے اس کی انچائی ہے جو فٹ کے حساب سے تقریباً 235 فٹ بنتی ہے سہی ہے آج سے پہلے میں نے اتنی انچی سائٹ پر کام نہیں کیا تو یہ بڑی سائٹ ہے اس کی آج میں نے سوچے چلو ویڈیو بنا دوں ساتھ میں تو اس کے اوپر کام کریں گے جی آج اس کی جو اوپر چوٹی پر انٹینے نہیں لگے ہوئے یہ آپ کا نظر آ رہے ہوں گے جو انٹینے لگے ہوئے ان کو تھوڑا سیٹنگ کرنی ہے ان کی پہلے اور ریکر آتے رہے آج میں آگیا ہوں تو اس کے اوپر کام کروں گا آج میں تو اب تھوڑی دیر میں اوپر جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں آگے اور ویڈیو میں مزید دیر اور کس طرح اوپر جاتے ہیں کیا یا صاحب کتاب ہے تو یہ ٹاور بہت انچ ہے جی اس کی انچائی بہت زیادہ ہے تھوڑا سا اس طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں جی تھوڑا اس طرف آگیا ہوں جی تو یہ دیکھ لیں آپ کافی انچا ٹاور ہے سیونٹی سیون میٹر اس کی انچائی ہے صحیح ہو گیا تو ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر جاؤں گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اوپر سے بھی ویو دکھاؤں گا جی کیا کام کرنا ہے وہ بھی دکھاؤں گا بس تھوڑا سا کام ہے اس کے اوپر انٹینوں کے ساتھ وہ کرنا ہے پھر آگے مزید کرک میں اور کے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو صحیح ہو گیا پھر اندر چلتے ہیں اپنا سیفٹی کا تمام سامان پہن کے میں اوپر جاؤں گا اور آپ کو اوپر سے جا کے ویڈیو دکھاؤں گا صحیح ہو گیا ابھی میں پہنچ آیا ہوں جی اس کے تیسرے سٹپ پہ تو نیچے آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کا سٹپ کیسے بنے ہوئے ہیں اس طرح کا جال ہے اس کے درمیان میں صحیح ہو گیا ایک سب سے نیچے ہے ایک اس سے اوپر ہے اور یہ تیسرے پہ میں کھڑا ہوں تو یہاں سے اوپر دیکھتے ہیں جی اوپر ابھی دو سٹپ اوپر اور رہتے ہیں اس کے اوپر جانے تک دو سٹپ اوپر اور رہتے ہیں اوپر چوٹی تک پہنچنے کے لئے تو یہاں سے تھوڑا دکھاتا ہوں سائٹ پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے نیچے کا ویو کچھ اس طرح سے آ رہا ہے یہ دیکھیں پورا کرک ہی نظر آ رہا ہے اوپر سے زبردست جی امیزنگ یہ نیچے سڑک آ رہی ہے سی روڈ سے ہم آئے تھے اسلام آباز سے یہی بہلا روڈ آتا ہے بلکل سیدھ آتا ہے تو اس طرف سے نیچے دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی زبردست پورا کرکیس کے اوپر سے نظر آ رہا ہے زبردست جی یہ نیچے ہماری گاڑی جو ہے یہ کھڑی ہے فائنلی جی میں بلکل اس کے اوپر پہنچ آیا ہوں اس کے چھے سٹیپ ہیں جی ٹوٹل پر چھوٹی تک اس کے چھے سٹیپ بنے ہوئے ہیں پانچوے پہ میں کھڑا ہوں چھنٹا اس سے اوپر ہے سب سے پہلے اوپر پہنچ گار ہمارے پاس یہ ٹیلٹ میٹر ہوتا ہے جی اس ٹیلٹ میٹر سے ہم آنٹینے کو چک کرتے ہیں کتنا اپ لگا ہوئے کتنا ڈاؤن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں رکھیں ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح یہ انٹینہ لگا ہوئے اس کا یہ پیچھے دیکھیں یہاں سے اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے وہ ٹیلٹ میٹر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اوپر کی طرف ہے کتنا نیچے کی طرف جھکا ہوئے سروس سیدھی پہنک رہا ہے اوپر پہنک رہا ہے نیچے پہنک رہا ہے آبادی کی طرف پہنک رہا ہے اس سے ہم نکچک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ پیچھے اس کے ساتھ آر آرجو لگا ہوتا ہے جو آگے اس کو کرنٹ وغیرہ دیتا ہے سہیوں تو تھوڑا اوپر آگیا ہوں جی میں بلکل آخری سٹیپ پہ آگیا ہوں تو یہاں کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے انٹینے ہوتا ہے یہ آر آرجو ہے نیچے کیبل وغیرہ جو پیچھے سے نیچے سے بی ٹی ایس سے آتی ہیں سہی ہو گیا تو اس طرح کے کچھ سٹ اپ ہوتا ہے اس طرح کے انٹینے ہوتے اوپر یہ دیکھیں جی تو اس ٹاور کی اچھائی بہت ہے جی بہت ہی انچہ ٹاور یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ٹاور بھی لگا ہوا ہے اس کی آئی ٹیو کی تقریبانا 45 میٹر کا ہوگا یہ 40-45 میٹر کا ہوگا تو یہ یہاں سے بہت انچہ ہی ہے جی بلکل نیچے ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے تو اوپر اس کا کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے تارے وغیرہ اس طرح کی لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹاور کے اوپر بھائی یہاں سے اوپر پھر اینڈ ہے جی اور اوپر راستہ کوئی نہیں ہے آخری سٹپ ہے تو اس طرح کا اوپر سے ٹاور ہوتا ہے جی اس طرح کی انٹی نے انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ابھی تھوڑا نیچے آپ کو میں کرک سٹی دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست امیزنگ ویو آ رہا ہے جی ادر اوپر سے کھیت ہے وہ پیچھے پاڑ ہے اس طرف کھیت ہے روڈ اوپر سے بلکل کلیر دکھائی دیتا ہے جی یہ ایک سائیڈ ہو گئی یہ نیچے قبرستان ہے یہ ساتھ میں مکان بنے ہوئے ہیں تو زبردستی کافی دور تک یہاں سے نظر آتا ہے کیمرے میں بھی دور تک نظر آتا ہے تو اس طرف سے دیکھتے ہیں جی اس طرف سے بھی کافی اچھا پورا شہر ہی نظر آ رہا ہے جی اوپر سے تو وہ زبردست ہماری گاڑی جہاں نیچے کھڑی ہے جی یہ اس طرف عبادی کافی زیادہ ہے اس سائیڈ فائنلی جی چیننگ آ گئی ہے میرے پاس اس وقت یہ جو یہ انٹی نہ لگا ہے وہ فور جی کا اس کی عظمت پچاس ہے ابھی تو اس کو چالیس پہ کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے پیچھے سے اس کے سکرو تھوڑے دیکھا کر کے نہ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کروں گا پچاس سے چالیس پہ ہو جائے گا صحیح ہو یہ جو سامنے عبادی اس کو کور کر رہا ہے صحیح ہو کیا تھوڑا اس طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی اس طرف فیلال کور کر رہا ہے اس کو تھوڑا اس طرف موگ کرنے بلکل صحیح ہو کیا تھوڑے سے سکرو ڈیلے کر کے اس کے میں اس کو اس طرف کرنے والا ہوں تو یہ چیننگ اس کی چیننگ کرنی ہے یہ والا انٹین ہے جی تو دوسرے کی کیا چیننگ کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی چیننگ کرنوں پھر وہ والا شوٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا چیننگ کرتی ہے شہی ہے ابھی دوسری طرف جی اس سیکٹر کو بھی تھوڑا سا چیننگ کرنا ہے میکنیکل جو ہے وہ یہی رہ گی ان کی اور تھوڑی سی عظمت ان کی چیننگ کرنی ہے یہ ایک سو پچاس پہ ہے اور اس کو ایک سو ستر پہ کرنا ہے اسے ہی ہو گیا تو اس کو اس طرف کرنا ہے یہ جو سامنے بادی نظر آ رہی ہے یہ والی بادی اس کی طرف اس کا رخ کرنا ہے اسے ہی ہے تو اس کے بھی اسی طرح میں پیچھے سے یہ سمبلی نہیں ہوتی یہ والی اس کے اور اور اس کے دونوں کے تھوڑے تھوڑے سکروٹ ڈیلے کروں گا تو ان کو میں موو کر دوں گا صحیح ہو گیا تو یہ والا کام ختم کر کے پھر میں آپ کو آگے اور دکھاتا ہوں اور کیا سین ہے در اوپر صحیح ہو گیا وہ سامنے جو سیکٹر لگا ہوئے اس کو نہیں چھیڑنا یہ والا سیکٹر بالکل صحیح ہے یہ وہ سامنے جو زیادہ بادی اس طرف دیکھ رہا ہے فورجی کا سیکٹر ہے وہ سامنے جو بادی اس طرف دیکھ رہا ہے اس کی چیننگ نہیں کرنی ان دونوں کی چیننگ کرنی تھی تو ان دونوں کی چیننگ کرتے ہیں ایک کی میں نے کر دیئے تو دوسری کی میں چیننگ کر رہا ہوں تو فائنلی جی میرا کام ختم ہو گیا تو دوسری طرف سے کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے یہ ٹاور کے اوپر سے کرک بہت زبردست یہاں سے نیچے گاڑیاں کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہیں یہاں نیچے لگا ہوئے جی یہ ڈش جو نظر آ رہی ہے نا یہ نیچے جو چار دیواری ہے اس کے اندر ٹاور لگا ہوئے صحیح ہے تو انچائی بہت زیادہ ہے اوپر ہوا بھی اور یہاں دیکھے لکی یہ تیسرا سیکٹر ہے جی اس طرف سے آپ کو دکھا رہا ہوں آدمی بلکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ نیچے سروس ٹیشن ہے ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ مہن روڈ جاتا ہے جو آگے کی طرف نکل جاتا ہے یہی ہو گیا تو اس طرح اس طرف تیسرے سیکٹر کے سامنے کچھ اس طرح کی عبادی ہے یہاں پر عبادی بہت زیادہ ہے وہ ادھر یہ والا سیکٹر لگا ہوئے ہیں یہ نیچے لگے ہوئے ہیں اس سے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں یہ اوپر اندر بھی لگے ہوئے ہیں 2 جی 3 جی 4 جی سب لگا ہوئے ہیں اس طرف بلکہ آر سائٹ پہ بھی لگا ہوئے ہیں 3 جی 4 جی تینوں طرف لگے ہوئے ہیں زبردست چی اونچی سائٹ تھی یہ کرک کے اندر تو ابھی میں جاتا ہوں بس نیچے اترنا شروع کرتا ہوں تو یہ جنگلے سے نیچے جاؤں گا موڑا نیچے سے میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا دیسرے یا چوتھیں سٹیپ کافی نیچے آگیا ہوں جی اس کے درمیان میں آگیا ہوں میں ابھی تو یہاں سے کچھ اس طرح کا روڈ دکھائی دیتے ہیں نیچے ابھی تو نیچے آگیا ہوں میں تو دوسری طرف سے آپ سے کو دکھاتا ہوں جی میں یہ جو مکان ہے نا یہ اوپر سے پورے نظر آ رہے تھے چھوٹے نظر آ رہے تھے جیسے ہی نیچے آیا ہوں تو کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ساتھ ٹاور لگا ہوا تھا نا یہ بھلا بھی کچھ اس طرح کا دکھائی دیتے ہیں ٹاور کے ساتھ جو دور سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ بھلا ڈش ہوتے ہیں یہ جو ڈش ہوتے ہیں نا یہ لنک کے ذریعے دوسری ٹاور کے ساتھ سے اس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے ساتھ تو کافی اور بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے لگا ہوئے ہیں اس طرف کی لگا ہوئے ہیں یہ اوپر لگا ہوئے ہیں یہ اوپر لگا ہوئے ہیں تو اس سائیڈ کے ساتھ نا یہ مین سائیڈ ہے اس سائیڈ کے ساتھ کافی زیادہ سائیڈیں کنیکٹی ہوئی ہیں لوگوں نے تو یہ والا جو اس کا مین جو ڈش ہے نا یہ والا بڑی ڈش ہے اس کو اگر ڈس کنیکٹ کرتو یا اس کی وائر کو کارتو تو ساری سائیڈیں ڈاؤن ہو جائیں گی جتنی بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے نا یہ والے بھی اور اس کے ساتھ جتنی بھی سائیڈیں وہ ساری ڈاؤن ہو جائیں گی صحیح ہو گیا سمجھ آ گئی تو اسی کے ساتھ جی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور میں جاتا ہوں نیچے تو پھر نیکسٹ کچھ اور آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو لائک کر دینا صحیح ہو گیا ابھی یہاں سے نیچے جاؤں گا تھوڑا سا سٹیپ رہ گیا نیچے جانے تار جاتا ہوں جی پھر نیچے میں صحیح ہے جیو کہلا